پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول مہدات ہے وزیراعظم کہتے ہیں آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کی معاشی استحکام کے لیے کڑوے فیصلے کیے سب کچھ دعو پر لگایا آرمی چیف نے بھی بڑی مدد کی عوام دعا کرے یہ آخری معاہدہ ہو دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے پاکستان کے سرلنکہ بننے کی باتیں کی گئیں چین اور دو سو مالک نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ملد ڈیفالٹ ہوتا تو خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا سابقہ حکومت نے معاہدے کی دھجیاں اڑائیں بین الاقوامی اداروں کو پاکستان کی مدد سے روکنے کی کوشش کی گئی یہ کیسی حب الوطنی ہے کہ صرف مجھے ہی وزیراعظم رہنا ہے سانہے نو مائی کا مقصد پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش تھی دوست نمات دشمن بھی شامل تھے بہت سے مکروح چہرے سامنے آئے آئی ایم ایف سے معاہدہ قوم کی کامیابی وزیراعظم کا اہم کردار بارہ جولائی کو بورڈ میٹنگ تھے پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ملک نہیں ہے وزیراعظم نے کہا پروگرام نہ ہوا تو ہم ٹیکس واپس لے لیں گے سابق حکومت نے پاکستان کو بے پناہ معاشی نقصان پہنچایا سٹینڈ بائی ارنجمنٹ معاہدہ پاکستان کو نو ماہ میں تقریباً تین ارب ڈالرز ملیں گے سرکاری داروں کی گاوننس میں بہتری سرمایہ کاری فریم ورک مضبوط بنانا پروگرام کا حصہ معاہدہ پاکستان کی بیرونی ادائیوں کا دباؤ کم کرے گا ٹیکسس کی آمدن بڑھائے گا پاکستان کو آئی ایم ایف کی مزید کڑی شرائط پر عمل درامت کرنا ہوگا بجلی کے بنیادی ٹیریف میں سوارٹ روپے فی یونٹ اضافے کا امکان پیٹرولیم لیوی ساٹھ روپے فی لیٹر تک بڑھانی ہوگی آئندہ مالی سال نو ہزار چار سو پندرہ ارب کے ٹیکسس جمع کرنا ہوں گے پاکستانی معیشت کو سلاب سمیت کئی بیرونی چیلنجز کا سابنا کرنا پڑا سٹینڈ بائی ارنجمنٹ سے پاکستان کو دیگر ممالک اور عالمی اداروں سے مالی سپورٹ ملے گی آئی ایم ایف میشن چیف کہتے ہیں پاکستانی عوام کو خوراک سمیت انتہائی بلند مہنگائی کا سامنا ہے درامدات میں کمی کی کوششوں کے باوجود ذرہ مبادلہ زخائر بہت کم سطح پر آگئے توانائی شعبے میں مالی مسائل کا سامنا ہے گردشی قرضے اور لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا نئے بجٹ سے سماجی اور ترقیاتی اخراجات کے لیے ریونیو آر جی ڈی پی کے صفر آشاریہ چار فیصد کے مساوی پرائیمری سرپلس حاصل ہوگا تمام خدشات کی باوجود آئی ایم ایف کا معاہدہ مکمل ہوا کئی خیرخواہوں کی امیدوں پر پانی پھیرا خواج آصف کہتے ہیں معیشت کا مکمل علاج ہم نے خود کرنا ہے ٹیکسس چوری بدترین ملک دشمنی اور غریب عوام کا معاشی قتل ہے اللہ کرے کہ تمام پاکستانی جن کو ٹیکس ادا کرنا چاہیے وہ ٹیکس ادا کریں رشوت اور قومی خزانے کی لوٹ مار بند ہو آئی ایم ایف معاہدہ معاشی چیلنجز کی مرہم پٹی بیرونی امداد کے چنگل سے نکلنے کے لیے محنت کرنا ہوگی فائیو ای فریم ورک میں معاشی مسائل کا مستقل حل موجود ہے ایسان اقبال کہتے ہیں آئی ایم ایف معاہدے سے روپیہ مستحکم ہوگا بیرونی سرمایہ کاری آئے گی مہنگائی پر کنٹرول ہوگا دو ہزار پینتیس تک پاکستان ون ٹریلین ڈالر ایکانومی بن سکتا ہے سنتکاروں اور تاجروں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ خوشائین قرار دے دیا صدر ایف پی سی سی آئی ارفان اقبال شیخ بولے معاہدہ ملکی معیشت کی درست سمت کا تائین کرے گا اور واپس لانے پر مجبور ہو جائیں گے عقیل کریم ڈیڈی کا معاشی بہتری کے لیے حکومت کو سخت اقدامات کا مشورہ دیوالیے کے بھاور میں فسی کشتی کنارے لگ گئی معاشی ماہرین کا معاہدے کا خیر مقدم خاکان نجیب کہتے ہیں معاہدے کے بعد دوسرے ممالک اور اداروں سے رقوم کی آمت تیس ہوگی ازفر احسن نے معاشی صلاحات ناگزیر قرار دے دی فاروق سلیم کو مہنگائی کا خدشہ کہا بجلی اور گیس مہنگی ہونے سے مہنگائی پڑے گی وزیراعظم چار جولائی کو شہنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے اجلاس کا میزمان بھارت ہے دفتر خارج کے مطابق اجلاس میں شہنگائی تعاون تنظیم کے سربراہان اہم عالمی اور علاقائی مسائل پر غور کریں گے تنظیم میں بطور نئے رکن ایران کبھی خیر مقدم کیا جائے گا جیپین سے طویل وقفے کے بعد قیادت کی سطح پر رابطوں کی بحالی کا اشارہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو یکم جلائی کو جائیں گے جاپانی قیادت سے دو طرف تعلقات اور واہمی دلچسپی کے عمر پر گفتگو ہوگی بلاول بھٹو ایشائی ترقیاتی بینک انسٹیٹیوٹ میں خطاب بھی کریں گے عید کے دوسرے روز بھی فل موج مستی تفریق آہوں اور پارکس میں رش بچہ پارٹی کا خوب حلہ گلہ لاہور کے چڑھیا گھر میں جانوروں سٹھ کھیلیاں کراچی والوں نے کیا ساحل کا روخ سی ویو پر موج مستی بڑی عید پر بڑی خوشیاں دوسرے روز بھی قربانی کے بعد کھابو کا دور لنچ میں بیف بوٹی بیف بریانی اور مٹن کراہی کے مزے خواتین کی اب ڈینر کی تیاری منچلو کا بار بی کیو پارٹی کا پلین بڑی عید پر ایف سی کے افسران اور جوانوں کے لیے خوش خبری ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے وعدہ پورا کر ڈالا تنخواہیں پاک فوج کے برابر کر دیں وزیر اعظم نے فیصلہ ایف سی کے ملک اور قوم کے لیے خدمات اور قربانیوں کے اطراف میں کیا سیاچن کے برف پوش پہاڑوں سے بلوچستان کی سنگلاک چٹانوں تک سندھ کے تپتے سہراؤں سے وزیرستان کے دشوار گزار راستوں تک پاک فوج کے جوان وطن کی حفاظت کے لیے تیار عید کے خوشیاں سرحدوں کی حفاظت کے لیے قربان دفاع وطن کے لیے ملک دشمنوں کے سامنے سینہ سے پر قوم کے خوشیوں کی حفاظت کے لیے ہمیں وقت تیار کہتے ہیں ملکی سرحدوں کی حفاظت کو فخر سمجھتے ہیں میئر کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے کراچی میں اس بار بھی عید العزا کے موقع پر علائشوں کے امبار لگ گئے سڑک کنارے دھیر جانوروں کے آزا کی فروغ کا سلسلہ بھی جاری لہور میں صفائی پر انتظامیہ کی تگڑی نظر علائشوں کو ٹھکانے لگانے کا عمل جاری لہور میں نہر کنارے علائشے پھیکنے اور سری پائے بھوننے پر مکمل پابندی آئید خلاف فرضی پر سات افراد گرفتار مقدمہ درج راول پندی میں بھی صفائی سترائی کے بہترین انتظامات رمی جمرہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماننے کا سلسلہ جاری حاجیوں کی بڑی تعداد توافق آبوں میں مسلو حجاج کرام کی بڑی تعداد آج واپس مکہ مکرم آ جائے گی کچھ لوگ کل تک منہ میں پیان کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لیجنڈ ادھکار شکیل احمد کراچی میں سپورد خاک نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی نامور ادھکار طویل علالت کے بعد گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے شکیل احمد نیانکلورفی آنگنٹیڑا اور بے شمار شورہ آفاق ڈرامو اور فلموں میں ادھکاری کے جوہر دکھائے پاکستان ویمن کرکٹرز کے لیے سکلز کیمپ لگانے کا فیصلہ پہلا مرحلہ لاہور اور دوسرا کراچی میں ہوگا نگرانی ہیٹ کوچ مارک اولز کریں گے دونوں مراہد میں بیس بیس ویمن کرکٹرز کو بلایا جائے گا